اس کے وال کو کھولنے کے بوجود بھی اس میں سے پانی نہیں نکل رہا اور بلکل گیزر اگنیشن نہیں کر رہا ہے یہ تیلے کی مدد سے ہم اس کے میگنیٹ سنسر کو اٹھا کر چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کی کٹ وغیرہ بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے اور اگنیشن بھی بہت اچھے سے کر رہا ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پانی گزرنے والی لائنوں میں رسٹ جم گئی ہے کاربن جم گئی ہے تو ہم تیزاب کی مدد سے اس کو آپ کے سامنے کلیر کریں گے اور اس کے بعد آپ کو چیک کریں گے ہم نے ایک خالی بوتل لے لی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس نمک والا تیزاب جو پیپسی یا سیون اپ کی بوتلوں میں ملتا ہے وہ لے لیا ہے صرف اتنا تیزاب آپ نے خالی بوتل میں ڈال لینا ہے ہم نے آپ کے سامنے بوتل میں اتنا تیزاب ڈالا اور باقی یہ سب پانی ہے یہ اس لیے کہ خالص تیزاب ڈالنے سے پائپ کی لائنیں گل سکتی ہیں پانی ڈالنے سے تیزاب کی تاثیر کم ہو جائے گی اور گیزر محفوظ رہے گا ایسے پلاسٹک کا پائپ آپ نے پہلے ہی پاس رکھ لینا ہے انلیٹ میں ایسے پائپ چڑھانے کے بعد تیزاب کی بوتل کو الٹا کر دیں گے تاکہ تیزاب لائنوں کو اچھی طرح کلیر کر سکے یہ دیکھئے اب یہ تیزاب جتنا بھی اس کے اندر کاربن جمع ہوا ہے اس کو اتارے گا اور لائنوں کو ساف کرے گا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے بوتل کو یوں پریس کرنا ہے تاکہ پانی کا پریشر اندر بنے یہ کام آپ نے بہت زیادہ دیر تک نہیں کرنا تقریباً پچیس سے تیز سیکنڈ تک ایسے تیزاب اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں صاف پانی گزاریں گے تاکہ لائنیں کمزور نہ ہو جائیں یہ تیزاب والا کام خطرناک بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے بڑی اتیاد سے اس کام کو کرنا ہے آخری مرتبہ ہم بوتل کو دوبار رہے ہیں تاکہ اچھے سے پریشر بن سکے آوٹ لٹ سے نکلنے والا پانی تقریباً صاف ہو چکا ہے اور اس میں زنگ بھی نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری لائنیں کلیر ہو چکی ہیں ہم نے پانی کی بوتل بھر لی ہے اور اسی طرح ہی جیسے آپ نے تیزاب والی بوتل پر پائپ لگایا تھا اسی طرح ہی پائپ چڑھائیں گے اور چڑھانے کے بعد اس میں سے صاف پانی گزاریں گے تاکہ تیزاب والا پانی سارا اس کے اندر سے نکل جائے یہ دیکھیں تیزاب والا پانی نکلنا بند ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہم اس میں تھوڑی دیر تک صاف پانی گزاریں گے تیزاب ڈالنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتانا یاد نہیں رہا کہ یہ وارٹر ان لیٹ والا بٹن بھی جام ہو چکا تھا اور اب یہ بھی اچھے سے کام کر رہا ہے اب ہم اس کو نیچے لے کر جائیں گے اور وہاں لگا کر آپ کو چیک کریں گے کہ پہلے کی ذرآن نہیں ہو رہا تھا اور اب آن ہوتا ہے یا نہیں تو چلیے تو یہ گیزر جس جگہ پر پہلے لگا ہوا تھا اس کو ہم نے اسی جگہ پر لگا دیا ہے گیزر کے تمام کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کا تھنڈا پانی ان لیٹ میں جھوڑ دیا ہے اور اب اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں یہ گیزر پن ہو چکا ہے اور گرم پانی بھی دے رہا ہے مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید ایسی ویڈیوز